پدائش تینتالیس باب اور کال ملک میں اور بھی سخت ہو گیا اور یوں ہوا کہ جب اس غلہ کو جسے مصر سے لائے تھے کھا چکے تو ان کے باپ نے ان سے کہا کہ جا کر ہمارے لیے پھر کچھ اناج مول لے آؤ تب یہودہ نے اسے کہا کہ اس شخص نے ہم کو نہائیت تاقید سے کہہ دیا تھا کہ تم میرا مو نہ دیکھو گے جب تک تمہارا بھائی تمہارے ساتھ نہ ہو سو اگر تو ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دے تو ہم جائیں گے اور تیرے لیے اناج مول لائیں گے اور اگر تو اسے نہ بھیجے تو ہم نہیں جائیں گے کیونکہ اس شخص نے کہہ دیا ہے کہ تم میرا مو نہ دیکھو گے جب تک تمہارا بھائی تمہارے ساتھ نہ ہو تب اسرائیل نے کہا کہ تم نے مجھ سے کیوں یہ بدسلوکی کی کہ اس شخص کو بتا دیا کہ ہمارا ایک بھائی اور بھی ہے انہوں نے کہا اس شخص نے بجد ہو کر ہمارا اور ہمارے خاندان کا حال پوچھا کہ کیا تمہارا باپ اب تک جیتا ہے اور کیا تمہارا کوئی اور بھائی ہے تو ہم نے ان سوالوں کے مطابق اسے بتا دیا ہم کیا جانتے تھے کہ وہ کہے گا کہ اپنے بھائی کو لے آؤ تب یہودہ نے اپنے باپ اسرائیل سے کہا کہ اس لڑکے کو میرے ساتھ کر دے تو ہم چلے جائیں گے تاکہ ہم اور تو اور ہمارے بال بچے زندہ رہیں اور ہلاک نہ ہوں اور میں اس کا زامن ہوتا ہوں تو اس کو میرے ہاتھ سے واپس مانگنا اگر میں اسے تیرے پاس پہنچا کر سامنے کھڑا نہ کر دوں تو میں ہمیشہ کے لیے گنہگار ٹھہروں گا اگر ہم دیر نہ لگاتے تو اب تک دوسری دفعہ لوٹ کر آ بھی جاتے تب ان کے باپ اسرائیل نے ان سے کہا اگر یہی بات ہے تو ایسا کرو کہ اپنے برتنوں میں اس ملک کی مشہور پیداوار میں سے کچھ اس شخص کے لیے نظرانہ لیتے جاؤ جیسے تھوڑا سا روگنے بلسان تھوڑا سا شہد کچھ گرم مسالہ اور مر اور پستہ اور بادام اور دونا دام اپنے ہاتھ میں لے لو اور وہ نکدی جو پھیر دی گئی اور تمہارے بوروں کے موں میں رکھی ملی اپنے ساتھ واپس لے جاؤ کیونکہ شاید بھول ہو گئی ہوگی اور اپنے بھائی کو بھی ساتھ لو اور اٹھ کر پھر اس شخص کے پاس جاؤ اور خدای قادر اس شخص کو تم پر مہربان کرے تاکہ وہ تمہارے دوسرے بھائی کو اور بنیامین کو تمہارے ساتھ بھیج دے میں اگر بے اولاد ہوا تو ہوا تب انہوں نے نظرانہ لیا اور دونا دام بھی ہاتھ میں لے لیا اور بنیامین کو لے کر چل پڑے اور مصر پہنچ کر یوسف کے سامنے جا کھڑے ہوئے جب یوسف نے بنیامین کو ان کے ساتھ دیکھا تو اس نے اپنے گھر کے منتظم سے کہا ان آدمیوں کو گھر میں لے جاؤ اور کوئی جانور زبا کر کے کھانا تیار کروا کیونکہ یہ آدمی دوپہر کو میرے ساتھ کھانا کھائیں گے اس شخص نے جیسا یوسف نے فرمایا تھا کیا اور ان آدمیوں کو یوسف کے گھر میں لے گیا جب ان کو یوسف کے گھر میں پہنچا دیا تو ڈر کے مارے کہنے لگے کہ وہ نقدی جو پہلی دفعہ ہمارے بوروں میں رکھ کر واپس کر دی گئی تھی اسی کے سبب سے ہم کو اندر کروا دیا ہے تاکہ اسے ہمارے خلاف بہانہ مل جائے اور وہ ہم پر حملہ کر کے ہم کو غلام بنا لے اور ہمارے گدھوں کو چھین لے اور وہ یوسف کے گھر کے منتظم کے پاس گئے اور دروازہ پر کھڑے ہو کر اس سے کہنے لگے جناب ہم پہلے بھی یہاں اناج مول لینے آئے تھے اور یوں ہوا کہ جب ہم نے منزل پر اتر کر اپنے بوروں کو کھولا تو اپنی اپنی پوری تلی ہوئی نقدی اپنے اپنے بورے کے موں میں رکھی دیکھی سو ہم اسے اپنے ساتھ واپس لیتے آئے ہیں اور ہم اناج مول لینے کو اور بھی نقدی ساتھ لائے ہیں یہ ہم نہیں جانتے کہ ہماری نقدی کس نے ہمارے بوروں میں رکھ دی اس نے کہا کہ تمہاری سلامتی ہو مت ڈرو تمہارے خدا اور تمہارے باپ کے خدا نے تمہارے بوروں میں تم کو خزانہ دیا ہوگا مجھے تو تمہاری نقدی مل چکی پھر وہ شماؤن کو نکال کر ان کے پاس لے آیا اور اس شخص نے ان کو یوسف کے گھر میں لا کر پانی دیا اور انہوں نے اپنے پاؤں دھوئے اور ان کے گدھوں کو چارہ دیا پھر انہوں نے یوسف کے انتظار میں کہ وہ دوپہر کو آئے گا نظرانہ تیار کر کے رکھا کیونکہ انہوں نے سنا تھا کہ ان کو وہیں روٹی کھانی ہے جب یوسف گھر آیا تو وہ اس نظرانہ کو جو ان کے پاس تھا اس کے سامنے لے گئے اور زمین پر جھک کر اس کے حضور عداب بجا لائے اس نے ان سے خیروعافیت پوچھی اور کہا کہ تمہارا بوڑھا باپ جس کا تم نے ذکر کیا تھا اچھا تو ہے کیا وہ اب تک جیتا ہے انہوں نے جواب دیا تیرا خادم ہمارا باپ خیریت سے ہے اور اب تک جیتا ہے پھر وہ سر جھکا جھکا کر اس کے حضور عداب بجا لائے پھر اس نے آنکھ اٹھا کر اپنے بھائی بنیامین کو جو اس کی ماں کا بیٹا تھا دیکھا اور کہا کہ تمہارا سب سے چھوٹا بھائی جس کا ذکر تم نے مجھ سے کیا تھا یہی ہے پھر کہا کہ اے میرے بیٹے خدا تجھ پر مہربان رہے تب یوسف نے جلدی کی کیونکہ بھائی کو دیکھ کر اس کا جی بھر آیا اور وہ چاہتا تھا کہ کہیں جا کر روئے سو وہ اپنی کوٹھڑی میں جا کر وہاں رونے لگا پھر وہ اپنا موں دھو کر باہر نکلا اور اپنے کو ضبط کر کے حکم دیا کہ کھانا چنو اور انہوں نے اس کے لیے الگ اور ان کے لیے جدہ اور مصریوں کے لیے جو اس کے ساتھ کھاتے تھے جدہ کھانا چنا کیونکہ مصر کے لوگ عبرانیوں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے کیونکہ مصریوں کو اس سے کراہت ہے اور یوسف کے بھائی اس کے سامنے ترتیب وار اپنی عمر کی بھڑائی اور چھٹائی کے مطابق بیٹھے اور آپس میں حیران تھے پھر وہ اپنے سامنے سے کھانا اٹھا کر حصے کر کر کے ان کو دینے لگا اور بنیامین کا حصہ ان کے پانچوں حصوں سے پانچ گناہ زیادہ تھا اور انہوں نے میں پی اور اس کے ساتھ خوشی منائی